ناظرین سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے اشارت فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدپرستی سمیں ہر کس پر کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلافوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ملک و شام میں نمرود کی بادشاہت تھی وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی خدا کو سمجھیں اور اس کی پوجہ کریں اور اسی کو خدا سمجھیں اس کے زمانے میں لوگ پہلے ہی بدپرستی میں مبتلا تھے لہذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مخالفت کی اسی ہی زمانے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرما دی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل امان رکھنے والے تھے اور یہی چاہتے بھی تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بدپرستی اور شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ اور واحد کی بندگی بجا لائیں پھر جیسا کہ تقریبا ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے نمرود نے آپ کی سخت مخالفت شروع کر دی حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے کہ تم لوگ جن بوتوں کی پونچا کرتے ہو انہوں نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا باپ بھی لا جواب ہو کر چیخنے چلانے لگتا کہ میرے بوتوں کے خلاف باتیں بند کرو پھر ایک موقع پر آپ نے مندر میں تشریف لے گئے وہاں جا کر سارے بوتوں کو توڑ دیا مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایک کام ہو سکتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس خالقِ حقیقی و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بوتوں کی پوجہ کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام کی ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بلا کیا جواب تھا اس لئے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی آگ کو حکم دیا کہ تھنڈی ہو جا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچایا جیسے آپ علیہ السلام اس آگ خوفناک آگ سے نہیں کسی باغ میں ٹیلت ہوئے تشریف لارہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہی ذریعے پیغمبرانے کرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع فرمایا جس کا اقتطام حضرت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بھر وقت آپ تک پہنچتی رہا کریں